امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا معلم صفدرمین آج ہم یونٹ نمبر 11 کا جو بقیہ حصہ ہے جیسا کہ یہاں پر منشن ہے یونٹ نمبر 11 کا لیکچر نمبر 2 ہے ہم دیکھیں گے جی پیراگراف نمبر 5 یوز اوف ٹکنالوجی تو جو میجر کاؤز نوائز پولوشن کے بیان کیے تھے ان میں سے ایک ایک کی ترتیب کے ساتھ تھوڑی وضاحت بیان کر رہے ہیں ان میں سے یہ تیسرا ہے اور پیراگراف نمبر ہے 5 یوز اوف ٹکنالوجی is another cause of نائز پولوشن شور کی علودگی یہ شور کی علودگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ ٹکنالوجی کا استعمال ہے یعنی جو جدید آلات ہیں ٹکنالوجی سمراد جدید سائنسی آلات یہ بھی شور کی علودگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں for example مثال کے طور پر unmonitored use of noise موبائل فون موبائل فون کا غیر ضروری استعمال electricity generators بجلی پیدا کرنے والے جنریٹر music alat-e-musiq systems music systems alat-e-musiq and TV اور TV یہ ساری چیزیں all become irritants from time to time یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ irritant خطرناک اور پریشان کن بنتی جا رہی ہیں people usually لوگ عام طور پر do not switch off the mobile اپنے موبائل بند نہیں کرتے اور put them on silent mood اور نہ ان کی آواز بند کرتے ہیں when they enter offices جب وہ دفتر میں hospital hospital میں schools school میں and college اور college میں داخل ہوتے ہیں لوگ جب school college دفتر اور hospital میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے موبائل بند نہیں کرتے یا ان کی آواز کو بند نہیں کرتے they also use electricity generators excessively in residential areas وہ یعنی لوگ بجلی پیدا کرنے والے generator آبادی والے علاقوں میں بہت کسرس سے excessively یعنی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں and put other residents ill at age اور جو دوسرے رہائشی ہوتے ہیں ان کو کرب میں مسئیبت میں یا تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں more ever اس کے علاوہ listening to loud music or tv on a loud volume انچی آواز کے ساتھ موسیقی سننا یا ٹیلیویزن دیکھنا is another source of noise pollution یہ بھی شور کی الودگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے for this اس کے لیے people need to develop some sweet responsibility اس کے لیے اس کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کچھ شہری شعور کو پیدا کریں یعنی معاشرتی شعور ان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے so that other may not be in trouble تاکہ دوسرے لوگ کسی قسم کی مشکل میں نہ محتاط اور غیر ضروری کاموں کی وجہ سے یعنی لوگوں کے اندر کچھ معاشرتی احساس ہمیں پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر سماجی احساس کو اور شعور کو اجاگر کرنا ہوگا تاکہ ہمارے غیر ضروری اور غیر محتاط کاموں کی وجہ سے دوسرے لوگ کسی قرب اور تکلیف امپیکٹ بلکہ اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں انسانی صحت پر بھی یعنی صرف محول ہی اس سے متاثر نہیں بلکہ انسانی صحت پر بھی اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں اب بتانے لگے ہیں کہ شعور کی علوگی جو انسانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے وہ کون کون سے اثرات ہیں اگریشن یعنی غصہ ہو جانا اور ہائپر ٹینشن ٹینشن کا ہو جانا ہائی سٹریس لیول دباؤ کا بڑھ جانا ہیرنگ لاؤس اور کانوں کا یعنی سماعت کا نقصان ہو جانا اور ریسٹ لیسنس بے چینی ڈپریشن پریشانی اند انسومنیا اور بے خوابی یہ جتنے بھی بیماریوں کے نام یہاں لیے گئے یہ ان کا ایک بڑا سبب وہ شور کی علودگی بھی ہے پھر کہتے ہیں کہ انسومنیا کیا انسومنیا کی وجہ سے یعنی بے خوابی کی وجہ سے مزید بیماریاں لگ سکتی ہیں انگزائیٹی چڑھ چڑھپن انڈ ٹیمپر بدمزاجی انڈ ایموشنل سٹریس اور جذباتی دباؤ یعنی اگر کسی کو ریسٹ لیسنس کی بیماری ہوگئی انسومنیا کی بیماری ہوگئی ہے بے خوابی کی نیند نہیں آتی تو پھر اسے یہ والی تین بیماریاں مزید لگ جائیں گی جی تو ان ایڈیشن اس کے علاوہ نوائز پولوشن کین سیریسلی افیکٹ دی لرنرز جو نوائز پولوشن یعنی شور کی علودگی ہے وہ لرنرز پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے لرنرز سے مراد یہاں پر آپ لوگ ہیں یعنی سٹوڈنٹس ہیں یعنی شور کی علودگی طلبہ کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہے یہ جو شور کی علودگی ہے یہ ان طلبہ کو طلبہ و طالبات دونوں کو یہ ذہنی اور جسمانی پریشانی دیتی ہے یا اس کا سبب بنتی ہے پیرگراف نمبر سیون ان پاکستان صرف پاکستان میں شور کی سطح کو برنگ ڈاؤن کم کرنے کی ڈائر ڈائر کہتے ہیں بہت ضروری یعنی بہت زیادہ ضرورت ہے شور کی سطح کو کم کرنے کی کمنگ فرام ڈیفرنٹ سورسیز جو مختلف ذرائع سے آ رہا ہے کن ذرائع سے شور آتا ہے وہ سارے ذرائع وہ روڈ ٹریفک ہو وہ کنسٹرکشن سائٹس ہوں وہ انسیسری یوز اف الیکٹرونک اپلینسز ہوں ان ساری چیزوں کو وہ تطیب کے ساتھ اور مختصر تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہے حکومت کو اب متحرک ہونا ہوگا فعال ہونا ہوگا اور حکومت کو اب استعمال کرنا ہوں گے یوٹیلائز کہتے ہیں استعمال ملانا کسی چیز کو کیا استعمال کرنا ہوگا مختلف ذرائع استعمال کرنے چاہیے یا کرنے ہوں گے تو کنٹرول انورانٹڈ نائز لیول تاکہ وہ اس غیر ضروری شور کے لیول یعنی سطح کو کنٹرول کر سکے کابو کر سکے اور فار اگزیمپل مثال کے طور پر دی پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی پنجاب کے محول کے تحفظ کرنے والے ادارے نے ریکمنٹز یہ مشورہ دیا ہے کہ اراؤنڈ فیفٹی فائیو ڈیسیبل اف نائز لیول ان ریزیڈنشل کالونیز انڈ سیونٹی فائیو ڈیسیبل ان کمرشل ایریاز کہ عبادی والے علاقوں میں شور کی سطح پچپن ڈیسیبل تک ہونی چاہیے اور جو سنتی علاقے ہیں یعنی فیکٹری ایریاز ہیں وہاں پر جو شور کی الودگی کی سطح ہے وہ سیونٹی فائیو ڈیسیبل ہونی چاہیے اور دیز فگرز مست بی سٹرکٹلی انفوسٹ بائی گورومنٹ حکومت کو چاہیے کہ ان آداد و شمار پر سختی سے عمل کروائے فردر مور اس کے علاوہ دا گورومنٹ شوڈ انشور سموتھ ٹریفک فلو حکومت کو چاہیے کہ وہ ذرائع عام درفت کی جو فلو ہے روانگی ہے اسے یقینی بنائے بلاک نائز ایمیٹنگ وحیکلز اور جو گاڑیاں شور پیدا کرتی ہیں انہیں فرام روڈز سڑکوں پر آنے سے بلاک کرے روکے یوز نائز بریئرز اور نائز بریئر استعمال کرے ویر نسیسری جہاں کہیں ضرورت ہو اور وہ تعمیری کام کو تیز کرے اور جدید کرے تاکہ شور کی سطح کو کم کیا جا سکے آلسو اس کے ساتھ ساتھ یہ تو وہ کام تھے جو حکومت کے کرنے کے ہیں آلسو اس کے ساتھ ساتھ ریزیڈنشل سوسائٹیز شوڈ کم فارورڈ رہائشیوں کو عبادیوں کو بھی آگے آنا چاہیے یعنی فعال ہونا چاہیے اور ٹو فریم اور انہیں بنانے چاہیے اور انفورس اور لاغو کرنے چاہیے رولز ایسے قوانین کہ ان دیر ایریاز ٹو چیک انسیسری نائز پروڈیوسنگ ایجنٹس کہ جس کے ذریعے سے وہ چیک کر سکیں کہ انسیسری نائز پروڈیوسنگ ایجنٹس کون سے ہیں یعنی غیر ضروری شور پیدا کرنے والے جو عوامل ہیں ان کو دیکھ سکیں ان کے بارے میں عبادیوں کو چاہیے کہ وہ رولز بنائیں مثلا ایک گلی محلے والے مل کے آپس میں ایک تنظیم بنائیں کمیٹی بنائیں کہ ہم اپنے ایریے میں اپنے گلی میں جو لوگ شور پیدا کرتے ہیں یا وہ عوامل جن کی وجہ سے شور پیدا ہو رہا ہے ہم انہیں کنٹرول کریں گے یہ ہے عبادیوں کے یعنی رہیشیوں کے لوگوں کے کرنے کا کام اور جو اوپر ذکر کیا وہ حکومت کے کرنے کا کام تھا اس کے علاوہ عبادیوں کو چاہیے کہ وہ آگیا ہیں اور ایسے اصول بنائیں ایسے قوانین بنائیں کہ جن کے ذریعے سے غیر ضروری شور پیدا کرنے والے عوامل کو کابو کیا جا سکے ہوسپٹلز اور اکیڈمیک انسٹیٹوشن شور سٹرکلی پروہبٹی دی یوز آف موبائل فونز اور ہوسپٹلز کو اور تعلیمی داروں کو چاہیے کہ وہ موبائل فون کے استعمال پر سختی سے پبندی کریں یعنی اس کو منع کریں اس کے استعمال کو منع کریں اور فار بیٹر نوائز مینجمنٹ تاکہ شور کا بہتر انتظام کیا جا سکے مور ایور اس کے علاوہ پیپل شوڈ بی ڈسکریجڈ تو سپیک لاؤڈلی ان دیز ایریاز ان علاقوں میں ان ایریاز میں جو لوگ انچی آواز سے بات کرتے ہیں لاؤڈ سپیک کرتے ہیں ان لوگوں کی حوصلہ شک نہیں کی جائے جی پیراگراف نمبر ایٹ نوائز پولوشن ایز ایریاز ایشو شور کی علودگی ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کی لوکل مقامی سطح پر اور ملکی سطح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ انسانی صحت پر شور کے جو برے اثرات ہیں ان کے بارے میں اگاہی حاصل کریں تب ہی یہ ممکن ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ معاشرتی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور ذمہ دارانہ رویے کو یعنی جب ہم ذمہ داری کا حساس اپنے اندر پیدا کریں گے تب ہم ان چیزوں سے گریز کریں گے ان سے بچیں گے کہ وہ نائز پولوشن جو محول کے لیے خطرہ ہے اس سے تب بچا جائے گا اس کے لیے ایک کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ اپنے اندر معاشرتی شعور کو بیدار کرنا ہے جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے دوبارہ دیکھیں یہی ایک صورت ہے یا تب جا کر ہمارا ملک ایک پور امن اور رہنے کے قابل ملک بن سکتا ہے جی بچو ٹرانسلیشن آج کی ختم ہوئی اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی جانب یعنی لیٹرز کی طرف تو اب تک ہم لوگ دس لیٹرز پڑھ چکے ہیں آج ہم لیٹر پڑھیں گے لیکچر کے حوالے سے لیٹر نمبر ون ہے اور ویسے جو نمبرنگ کے کمپریہنشن کے اعتبار سے وہ ہے لیٹر نمبر 11 میں ہیڈنگ پڑھ رہا ہوں آپ لوگ نوٹ کیجئے اپنے دوست کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک برتا جب آپ اس کے ہان گئے تھے اس پر خط لے کے اس کو شکریہ کا مستحق بنائیں لیٹر نمبر 11 بڑا امپورٹنٹ ہے بورٹ کے حوالے سے لیٹر نمبر 11 ہے ہیڈنگ نوٹ کیجئے اپنے دوست کو خط لکھیں جس میں اس کے والدہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا گیا ہو دوبارہ نوٹ کر لیں اپنے دوست کو خط لکھیں جس میں اس کی والدہ کی وفات پر اس سے اظہار افسوس کریں آج کا لیکچر یہاں ختم ہوا اور نیکس لیکچر تک کیلئے اجازے دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی